شنزن نامی شہر میں قائم کی گئی فیکٹری سیکس ڈال تیار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور یہاں بنائی جانے والی ڈالف نرم اور لچک بات جل کی حامل ہیں لوگ اپنے پالتو جانوروں سے شادیاں کرنا شروع ہو چکی ہیں چین کے ہوتلوں میں بکری کے پشاب میں ڈبویا ہوا گوش بھی کھایا جاتا ہے اسلام علیکم دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ پاکستان کا ہمسایہ ملک اور پاکستان کا بہترین دوک جبکہ ہر موسم میں پاکستان کا سب سے زیادہ قابل اعتبار ترین ساتھ ہے ان دونوں ممالک عوام کے درمیان دوستی کے ناتے تو کافی پرانے ہیں لیکن سی پیک پروڈیکٹ لانچ ہونے کے ساتھ ہی دونوں ممالک عوام ایک دوسرے کے کافی قریب آتے جا رہے ہیں چنانچہ ہم نے سوچا کہ آپ کو چائنیز کلچر کے بارے میں بھی تھوڑی سی اگاہی دے دی جائے تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ہمیشہ چائنہ ہر مشکل حالات میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دے کر پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں مدد دے رہا ہے اور اس بات پر چائنہ اور چائنہ کی عوام کو جتنا بھی سلیوٹ کیا جائے کم ہے اور اسی پاک چین کی دوستی کی وجہ سے پاکستانی اور چینی عوام ایک دوسرے سے نہایت محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں لیکن اگر چند لمحے کے لیے ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چینی کلچر میں کچھ ایسی عجیب و غریب روایات کچھ ایسی کراہا تمیز اور شرمناک عداد موجود ہیں جنہیں کوئی بھی مسلمان کرنے کا یا اپنے معاشرے میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو چلے آپ کو چین کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتاتے ہیں ان تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل بیسٹ اردو ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں تاکہ ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر ضرور فالو کریں انسٹرگرام پر ہم آپ کے ہر سوال ہر اسیم ایس کا جواب دیں گے تو ہماری انسٹرگرام کی آئی ڈی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو چین کی تاری کو دیکھا جائے تو یہ ملک انیس سو انجاس میں آزاد ہوا اور انیس سو اسی تک ایک ہی پارٹی کا نظام تھا جس میں چار لوگ پورے ملک کو چلاتے تھے وہ تمام لوگ پرانے حیالات کے مالک تھے چنانچہ اس وقت پارٹی کے چیئرمن نے یہ سوچا کہ ہمارے جو لوگ بدلتے حالات کے ساتھ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی چین کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے چنانچہ اس نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دیگر ساتھیوں کی ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا اور یہی فیصلہ چین کی ترقی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا اس کے بعد سٹی میں ایک انسٹیٹوٹ قائم کیا جہاں پیشن کے ہر آنے والے صدر کو پانچ سال میں پہلے ہی صدر بننے کی تربیہ دی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ چین میں کرپچن ہتم کرنے کے لیے اس کی سزا موت رکھ دی گئی چور کو سر پر گولی ماری جاتی تھی اور گولی کا معاوضہ تک اس کے ورثہ سے وصول کیا جاتا تھا یہی وہ چند بنیادی علامات ہیں جو چین کی ترقی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی ہیں اور آج عالم یہ ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے یہ بلپ سے لے کر جہاز تک دنیا کی ضروریات کی ہر چیز پیدا کر رہا ہے آج روس کے جھنڈے مسلمانوں کی نماز کی ٹوپیاں ہندووں کے مندر میں لگنے والی گھنڈیاں سکھوں کے قربانوں اور عیسائیوں کے گلے میں لٹکانے والی سلیبوں پر حتیٰ کہ طبت کے بخشوں کی کھڑاؤں پر بھی آج میڈ ان چائنہ لکھا نظر آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں ہر طرح کی کوائلٹی کا مال بنایا جاتا ہے اس میں مہنگا سستا گھٹیا اور عالی ترین چیزیں بھی شامل ہیں غالبین حصیل کے چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چل گیا تو چاند تک ورنہ صرف شام تک لیکن دوستو اس ساری ترقی اور موٹر آزم کے باوجود چین کے باسیوں کی کچھ آداد زمانہ قبل از وقت تاریخ والی ہیں اور انہی آداد کے بارے میں ہم آج اپنی ویب سائٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں چینیوں کے کھانے پینے کی آداد کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چینی چارپائی اور کرسی کے علاوہ ہر چار ٹانگو والی چیز کو کھا جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کاکروش کے کتے بلیا اور خنزید دنیا ہی میں کھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چائنیز اپنے کھانوں میں سور کس طرح شامل کرتے ہیں جیسے عام کھانوں میں ہم لوگ نمک اور میرچ کا استعمال کرتے ہیں یہ جاندار اتنی بڑی تعداد میں کھائے جاتے ہیں کہ چائنہ سے ایکسپورٹ کیے جانے والے چمرے کے جوتوں کی اکثر تعداد انہی جانوروں کے چمروں سے مل کر بنی ہے جب کسی کو گھر میں کھانے پر مدو کیا جاتا ہے اور اگر اس کے سامنے مچھلی رکھ دی جائے تو مچھلی کی ایک سائیڈ سے کھانا شروع کرتے ہیں جبکہ دوسری سائیڈ میں سپان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چینیوں کی مرغوب گزاؤں میں زندہ مینڈک لال بیگ اور دیگر حشرات الالسیامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیجنگ کے مونگ فو مارکیٹ میں کتے اور بلیا مکمل طور پر بار بی کیوں اس طرح کیے جاتے ہیں جیسے سجی میں مرغی لگائی ہوتی ہے ایک جدید تحقیق میں چین میں روزانہ دس ہزار کے قریب کتے اور بلیا سالنگ کھائی جاتی ہیں چین کے ہوتلوں میں بکری کے پشاب میں ڈبویا ہوا گوش بھی کھایا جاتا ہے ہر موسم بہار میں ڈنگیان کی مارکیٹ میں پشاب میں ابلے ہوئے انڈے بیچے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ان کے جوڑوں کے درد رفع ہوتے ہیں ایک جدید سروے کے مطابق چینیوں سے ان کی کراہت امیز چیزوں کے کھانے کی وجہ دریافت کی گئی تو ان کا کہنا تیا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے ہماری آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر ہم صرف محدود چیزیں یعنی عام روز مرہ زندگی میں جو چیزیں دوسرے ممالک میں کھائی جاتی ہیں وہاں تک محدود رہیں تو شاید ہماری آدھی آبادی بڑھ کی ہی مر جائے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کانون سازی کی گئی ہر شادی شدہ جوڑا صرف ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے لیکن فطرت کے قوانین میں عمل دہل کا انجام یہ ہوا کہ آج چائنہ میں مردوں اور عورتوں کی ریشو میں خاصہ فرق آ چکا ہے اور بعض علاقوں میں عالم یہ ہے کہ سات مردوں کے لیے صرف ایک ہی عورت دستیاب ہے ہم نے چینیوں کے کھانے پینے اور ان کے درہن سین کے کچھ شرمناک اور کراہت امیز آداد کے بارے میں تو بتا دیا اب آپ کو چین کی انڈسٹری کے بارے میں کچھ خفیہ حقائق بھی بتاتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی مصنوعات چین میں ہی تیار کی جاتی ہیں اور اتنے سستے داموں کے کوئی اور ملک دنیا میں اس کا مقابلہ ہی نہیں کھر سکتا بدقسمتی سے کچھ یہی معاملہ ایک ایسی پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہے اس پروڈکٹ سے زیادہ ایک لانت قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ غلیظ چیز جنسی گڑیا ہے جس کی تیاری کے حوالے سے بھی امریکہ اور جورپ کا نام لیا جاتا مگر چین نے برائی کے اس دھندے میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا چین وہ ملک ہے جہاں بارٹی فیشل گڑیا بھی تیار کی جا رہی ہے اور یہ ڈالز انتہائی سستے داموں تیار کر کے دنیا بھر میں اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ڈیلی ملکی ایک اور رپورٹ میں سیکس ڈال کی ایک فیکٹری کے بارے میں حیران کن تفصیلات سے پردہ ہٹایا گیا ہے شنزن نامی شہر میں قائم کی گئی فیکٹری سیکس ڈال تیار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور یہاں بنائی جانے والی ڈالز نرم اور لچک دار جل کی حامل ہیں جن کو چھونے پر انسانی جسم کے چھونے کا احساس پیدا ہوتا ہے ڈالز میں لگے سینسرز ان کے درجہ حرارت کو بھی 37 ڈگری سیلسس پر رکھتے ہیں تاکہ چھونے پر حقیقی انسانی جسم کا تاثر دیں اس فیکٹری کا نام شنزن انٹیلیجنس رپورٹ ٹیکنالوجی ہے اور یہ سیکس ڈال چین سے باہر یورپ اور امریکہ کو بھی برامت کی جاتی ہیں رپورٹ کے مطابق اس فیکٹری میں تیار کی جانے والی ڈالز اس کا سب سے شرمناک پہلو یہ ہے کہ یہاں بلکل بچوں سے مشابہت رکھنے والی ڈالز بھی تیار کی جا رہی ہیں جو کہ کئی ممالکوں برامت کی جاتی ہیں ان ڈالز کے حوالے سے میڈیا میں پہلے کافی ہنگامہ برپا ہو چکا ہے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ انہی کی وجہ سے بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کو فروغ مل سکتا ہے دوستو یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی تعداد میں زیادہ فرق آنے کی وجہ سے شادیوں کے سلسلے میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن شادیاں آسان کرنے کے نام پر جہاں پر شادیوں کا رواج بڑھ رہا ہے اس کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کوش ڈیمانڈ نہ کریں بلکہ صرف زندگی کا آغاز کریں بعض رپورٹ کے مطابق چین کے بعض علاقوں میں جن سے مخالف دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پالتو جانوروں سے شادیاں کرنا شروع ہو چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چینی معاشرہ مارل ویلیو سے اتنا آری ہو چکا ہے کہ ابھی حال ہی میں چین نے ایک ایسی شرمناک درین امارت کا افتتہ کر دیا کہ جس کی تساویر پوسٹ ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں طوفان سا آ گیا میل آن لائن کے مطابق یہ فلک بوس امارت گو انزی نیو میڈیا سنٹر کی ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی شکل مردانہ اضائے مخصوصہ سے انتہائی مشابت ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ امارت دو سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی اور لوگ اس امارت کے ڈیزائن کو دیکھ کر پوری دنیا میں اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں دوستو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دوستی تو نہایت اچھی بات ہے اور دوستی رہی ایک طرف ہم نے اپنی ثقافت اپنی مورل ویلیوز کو سرنڈر نہیں ہونے دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاشرے کی اخلاق بختگی اور شرمناک روایات ہمارے معاشرے میں جو کہ پہلے ہی سرات مستقیم سے ہٹتا جا رہا ہے اس کو مزید گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں جب بھی خواتین کو دیکھتے تو اپنی نظر نیچے کرو اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہہ دو مومن عورتوں سے مومنات سے کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے پڑے خواتین آتا ہے تو نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈاکو اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے اور سوائے اپنے بیٹوں کے شوہر کے والد کے سامنے اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردی کی ضرورت نہیں آپ سے التماس ہے کہ کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ظاہر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بوک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کریں